بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعیت علماء ہندوستان کی ایک سو سالہ پرانی تاریخ ساز انقلابی جماعت ہے اسی ارگنائزیشن نے ہندوستان کی آزادی کے لیے سب سے پہلے مہم شروع کی تھی ہمارے راشتی نیتا ہے مولانا سید محمود مدنی صاحب جو جنرل سیکریٹری ہیں جمعیت علماء ہند کے میرا نام ہے حکیم الدین قاسبی میں سیکریٹری ہوں جمعیت علماء ہند کا ہمارے ساتھ ہمارے جمعیت علماء کے بہت سارے ساتھی ہائے ہوئے ہیں میں آپ حضرات کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت ملک کے لیے جس طرح سے آپ کھڑے ہیں سمیدان کو بچانے کے لیے اور دیش کو بچانے کے لیے ہم سب آپ کے ساتھ ہیں پورے ملک ہوئے ہیں ہمارے بیٹھ ڈاٹر مہیت سنگرہ جی دوسری بات میں بہت اہم یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کو آپ نے آزاد کرایا ہم سب نے مل کر کے اسے آزاد کرایا اس ملک کی حفاظت بھی ہمیں اور آپ کو کرنی اس ملک کا سمیدان ہم نے اور آپ نے بنایا ہے اس کے ہمیں حفاظت بھی کرنی چار اپریل کو آپ جانتے ہیں چار اپریل کیا چیز ہے چار اپریل کیا چیز ہے کوئی بتلایا کہ چار اپریل چودہ اپریل چودہ نہیں چودہ اپریل چودہ اپریل کو جمیہ دولو واہین نے پورے ہندوستان میں ہم سب ایک ساتھ مل کر کے ڈاکٹر بھیمراو امبیٹکر کی جہنتی منائیں گے آپ کو سیار ہے نا پورے ہندوستان میں انشاءاللہ یہ ہمارے لیڈر راشتری ہے جب یہ دولو واہین کے جو مہا سچی ہوئے مولانا محمود بدنی صاحب نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ ہم سب آپ مل کر تمام اقلیتیں اور مظلوم کھرے ہوں گے اور چودہ اپریل کو ڈاکٹر بھیمراو امبیٹکر کی جہنتی بنائیں گے ایک ساتھ پورے ملک میں کشمیر سے کنیا کماری تک کش سے آسام تک سارے ہندوستان کے لیے بھارت بھارت میں انشاءاللہ بھارت میں پوری طرح سے بھارت پر انشاءاللہ اور سب ہم ایک ساتھ کھڑے ہوں گے بہت بہت شکریہ آپ کا میں ڈاکٹر بھارکاش امبیٹکر جی کو بہت مبارک بات دیتا ہوں ہمارے مدری صاحب نے چونکہ ان کا وقت پہلے سے کہیں عورتیں تھے وہ آنہی سکتے تھے اس وقت ہماری پوری ٹیم کو یہاں بھیجا ہے میں آج کے اس پروکرام کے لیے آپ سب کو بہت بہت ہائی دیتا ہوں